اتر پردیس سے جڑی خبر آزم خان جیل سے ریا ہوئے رامپور آزم خان زندہ بات کی ناروں سے گنج اٹھا آزم خان رامپور شہر میں آج نماز جمعہ ادا کی آزم خان سے ملنے کے لیے ہر کوئی بیچین تھا آزم خان ستاویس مہینے جیل میں رہنے کے بعد آج جیل سے ریا ہوئے آزم خان نے کہا کہ ہم حق پہ تھے اور ضرور انصاف ہمارے ساتھ سپریم کورٹ نے کیا ہے آزم خان کے فرزن عبداللہ آزم نے سپریم کورٹ زندہ بات کا نارا لگایا آزم خان زندہ بات کے ناروں سے رامپور گنج اٹھا آزم خان کو لینے کے لیے آزم خان کے دونوں فرزندان اور ان کے علاوہ شیپال سنگھ یادو بھی پہنچے تھے لیکن اکلیش یادو نہیں پہنچے آزم خان کے لیے اکلیش یادو نے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے ٹوئٹ تو کیا لیکن جیل نہیں پہنچے سیتاپور جیل سے آزم خان عوام کے جن سہلاب کے ساتھ اپنے مکان پہنچے آزم خان کو اپنے مکان پہنچنے کے لیے کئی گھنٹے لگ گئے لیکن آزم خان گھر پہنچ گئے گھر پر بھی عوام کا جن سہلاب دیکھا جا رہا ہے آزم خان سے ہر کوئی ملنا چاہ رہا ہے جس کے سات لاکھوں کورو لوگوں کی دعائے ہو ان کا کون کیا بگار سکتا ہے وزرے کے بیشل سعودین عویسی نے بھی آزم خان کی رہائی کے لیے ہر وقت دعا کی اور آزم خان کے لیے نیک تمناہوں کا اظہار بھی کیا آزم خان کی آخر کار رہائی عمل میں آگئی ہے آزم خان کے اوپر کئی مخدمے درش کیے گئے تھے آزم خان پریوار کو ہمیشہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا پہلے آزم خان کی اعلیاء اور عبداللہ آزم دونوں ہی جیل میں تھے رہائی ہونے کے بعد اب آخر میں آزم خان کی رہائی ہوئی ہے آزم خان جیل میں رہ کر ہی چنو میں سالیہ تھا اور رامپور شہر سے شاندار کامیبی درش کی تھی آزم خان کے فرزن عبداللہ آزم بھی جیل سے رہائی ہونے کے بعد چنو میں سالیہ تھا اور شاندار کامیبی درش کی تھی آزم خان اب رامپور شہر پہنچنے کے بعد آزم خان زندہ بات کے ناروں سے رامپور شہر گنج اٹھا آزم خان سے ملنے کے لیے چاہے وہ بچہ رہو چاہے وہ نوجوان رہو چاہے وہ عمر رسیدہ لوگ رہو ہر کوئی آزم خان سے ملنا چاہ رہے ہیں آزم خان کے گھر پر عوام کا عجم بھی دیکھا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ بھارت کی ترخیر بیرو ریپورٹ بھارت کی ترخیر بیرو ریپورٹ بھارت کی ترخیر موحکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا موحکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا کافر کی اطاعت کر کے ابھی ہم دن کے یہاں مجبور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار سے رشتہ جوڑ لیا عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں عربا پہ حکومت ہو کے عوام کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں عربا پہ حکومت ہو کے عوام تحسیب کی کر کے بادا کشی وہ ایسے ابھی مخموق ہوئے عبدی رہا جب ہم نے نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے دنیا میں تو ہم نے نہیں سُبرا پہ حکومت ہو مح Gentlemen قرآن کے بعد اللہ رہا جب ہم میں دنیا میں تو ہم اندین تمام ودالحال اس وقت مسلمان ہوا عبر پر کے دعا میں زا FOR اس وقت مسلمانا خار ہوئے تاپر کی بڑا میزار ہوئے آئی شریعت حقی خدا جب دن کے آرین جن ہوئے اب دین رہا جب ہم نے نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے فار سلک رہے ہوئے اس وقت جن ہوئے بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ آپس میں لڑائی ہونے لگی بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ آپس میں لڑائی ہونے لگی سانسے قوت دل میں نہیں جسی بات کرم کا خور ہوئے اب دین رہا جب ہم نے نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے سانسے قوت دل میں اس وقت جن ہوئے اب دین رہا جب ہم نے نہیں ایم ٹاپ بینکوٹھال ورسٹائل فور آل تخاریب ایم ٹاپ بینکوٹھال میں تقریباً 400 تا 500 مہمانوں کی گنجائش کے ساتھ تمام موقعوں کے لیے ایک ورسٹائل پلیٹ فارم پیش کرتے ہیں مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں